سب بخیر میری اور فادر انایت کی طرف سے آپ سب کو پاک دل کی مقصہ ماریا جوزیفہ کا یوم جادگار مبارک ہو جو اٹھارہ سو بیالیس میں پیدا ہوئی اور انیس سو بارہ میں خداون میں سو گئی مقصہ ماریا جوزیفہ نے بچپن ہی سے محسوس کرنا شروع کیا کہ ان کا رجحان راہبانہ زندگی کی طرف ہے جب مقصہ ماریا اٹھارہ برش کی ہوئی تو انہوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ان کا رجحان عملی راہبانہ زندگی کی طرف ہے مقصہ ماریا نے خادمی نے مریم کی جماعت میں شمولیت اختیار کی لیکن جلد انہوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ان کا رجحان بیباروں کی خدمت کی طرف ہے اٹھارہ سو اکتر میں مقصہ ماریا نے ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی جسے انہوں نے خادمی نے مسیح خداون کا نام دیا اس جماعت کا بنیادی مقصد بیماروں کی خدمت کرنا تھا مقصہ ماریا نے جب خادمی نے مسیح خداون کے جماعت کی بنیاد رکھی تو اس وقت ان کی عمر تیس برس تھی اور اکتالیس برس کی عمر میں یہ اس جماعت کی پہلی سپیریر جنرل بنی مقصہ ماریا جوسیفہ کو بچپن ہی سے یوکرس سے بہت محبت تھی اور سن دو ہزار میں انہیں مقصہ قرار دیا گیا آج کی پہلی تلاوت ایشایہ نبی کی کتاب اس کا انچاسویں باب اور اس کی آٹھویں سے پندرویں آئیت تک کیا ماں آپ نے دودھ پیتے بچے کو بھول سکتی ہے یا آپ نے پیدا کیے بچے کو بھول سکتی ہے یہ سب بھول جائیں گے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا آج کی انجل مقدس مقدس شوہنہ کے مطابق اس کا پانچمہ باب اور اس کی سترہویں سے تیسویں آئیت تک اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو بھی میری باتوں کو سنتا اور ان پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا کہتے ہیں کہ مقدسہ جوزیفہ ماریا اور ان کی سسٹرز کے لیے راہبانہ زندگی کے ساتھ ساتھ بیماروں کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا کام تھا مقدسہ ماریا جوزیفہ نے ایک بار کہا کہ بیماروں کی خدمت صرف دوائیاں دینا نہیں بلکہ دل سے ان کی خدمت کرنا درحقیقت خدمت ہے انیس سو بارہ میں جب مقدسہ ماریا جوزیفہ کی موت واقعہ ہوئی تو اس وقت ان کی جماعت کی ایک ہزار سسٹرز تھی اور بیماروں کے لیے تینتالیس گھر تھے انیس سو بارہ میں مقدسہ جوزیفہ کی وفات کے بعد بیماروں کے لیے گھروں کی تعداد ایک سو تک پہنچ گئی اور سولہ مختلف ممالک میں ان کی جماعت پھیل گئی مقدسہ ماریا جوزیفہ کی جماعت خاص طور پر ایشیا اور ایفریکہ جیسے غریب ملکوں کے بیماروں کی خدمت کرتی تھی کیا ہم مقدسہ جوزیفہ کی طرح دوائیا زندگی کے ساتھ ساتھ غریبوں اور بیماروں کی خدمت کرتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کالا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکتے آمین موسیقی